محترم طلباء کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سبق یعنی سبق نمبر سترہ اور اس کے بعد کے اسباق میں طلباء سے جو سوالات بھی حل کروائے گئے یا جو بھی تحریری کام کروائے گیا وہ تمام سوالات وغیرہ لکھی ہوئی یعنی تحریری صورت میں پی ڈی ایف فائل کی شکل میں ان اسباق کے ساتھ شامل کیے گئے ہیں چنانچہ اسباق سنتے ہوئے ان سوالات کو آپ کمپیوٹر یا موبائل فون کی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس پی ڈی ایف فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے اس ویڈیو کے نیچے ویڈیو کی جو تفصیل درج ہے اسے کھول کر دیکھ لیجئے آپ کو اس پی ڈی ایف فائل کا ڈاؤنلوڈ لنک مل جائے گا پی ڈی ایف فائل کا نام ہے سراجی تمام سوالات والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ كَأُمِّ أُمِّ الْأَبِ وَالْأُخْرَى ذَاتَ قَرَابَتَيْنِ اَوْ أَكْسَرَ كَأُمِّ أُمِّ الْأُمِّ وَهِيَ اَيْضَنْ أُمِّ أَبِ الْأَبِ بِهَذِهِ السُّورَةٍ يُقَسَّمُ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ أَبِيُّ اُرْثُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اَنصَافًا بِإِعْتِبَارِ الْأَبْدَانِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اَسْلَاثًا بِإِعْتِبَارِ الْجِحَاد جدہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ جدہ کو صدت ملے گا چھٹا حصہ لیکن اس میں کچھ قوائد و ضوابط پیش نظر رکھنا ہوں گے پہلی بات تو یہ کہ جدہ کس میں سے ہو جدہ صحیحہ ہو اور دوسری بات کہ اگر دو تین جدہات ہیں تو وہ سب کیا ہونی چاہیئے آپ اس میں برابر ہونی چاہیئے یعنی ایک جدہ جس پشت میں ہے دوسری بھی اسی پشت میں ہو ورنہ اگر ایک قریب والی پشت میں ہے تیسری پشت میں مثلا اور ایک طرف والی چوتھی یا پانچویں پشت میں ہے تو قریب والی دور والی کو محروم کر دے گی اسی طرح ایک ذابطہ یہ بتایا تھا کہ واستہ جو ہوتا ہے وہ ذل واستہ کو ساقف کر دیتا ہے جیسے والد جو ہے دادا کو کیا کر دیتا ہے ساقف کر دیتا ہے اسی طرح دادی کو اور ماں جو ہے وہ نانی وغیرہ کو ساقف کر دیتی ہے بیٹا جو ہے پوتے کو کیا کر دیتا ہے ساقف کر دیتا ہے البتہ اولاد ام جو ہے وہ اس قائدے سے مستثنہ ہے یعنی اخیافی بھائی بہن ان کا میت سے جو تعلق ہے وہ ماں کے واسطے سے ہے اور ماں کے ہونے کے باوجود وہ پھر بھی وارث بنتے ہیں بھائی نیز بتلایا تھا کہ جس طرح واسطہ کی وجہ سے ذل واستہ محروم ہوتا ہے اسی طرح حرمان کا ایک سبب اتحاد سبب بھی ہے بھائی یعنی دونوں کے وارث ہونے کا سبب متحد ہو تو یہ بھی حرمان کا باعث بن سکتا ہے جیسے نانی یا پردادی یا دادی یہ سب وارثہ بنتی ہیں کس وجہ سے؟ یہ ماں ہونے کی وجہ سے بھائی اور تو جب حقیقی ماں قریب والی خود موجود ہے تو اب جب یہ ماں وارثہ بن گئی تو اب دور والی وارثہ نہیں بنے گی کیونکہ قریب والی موجود ہے اور وہ بھی ماں ہونے کی وجہ سے وارثہ تھی یہ بھی ماں ہونے کی وجہ سے وارثہ ہے تو جو قریب والی ہے اس کو دے دیں گے اور بعید والی کیا ہو جائیں گی؟ محروم چنانچہ ماں وہ ہر جدہ کو ساقت کر دے گی الحمدللہ ماں ہر جدہ کو ساقت کر دے گی چاہے وہ ماں کی جہت میں اوپر ہو یا باپ کی جہت میں ہو بھائی اور باپ جو ہے وہ صرف اپنی جہت میں جو ہے جس کے لئے وہ خود واسطہ بن رہا ہو اس کو ساقت کرے گا بھائی اور ماں کی جانب کسی کو ساقت نہیں کرے گا بھائی نہیں کرے گا اور پھر ایک یہ بھی ذابطہ پڑا تھا کہ قریب والی بعید والی کو ساقت کر دے گی چاہے یہ قریب والی خود وارثہ بن رہی ہو یا خود وارثہ نہ بن رہی ہو جیسے مثال میں نے ذکر کی تھی کہ دادی اور دادی نے پہلے باپ کے ہوتے ہوئے پرنانی وارثہ بنتی ہے مثلاً ماں نہیں ہے اور باپ ہے اور پرنانی ہے تو دونوں کیا ہوں گے وارثہ باپ یہاں حاجب نہیں بنے گا پرنانی کے لئے کیونکہ وہ اس کی جہت میں نہیں ہے بھائی باپ درمیان میں واقفتہ نہیں بن رہا لیکن اگر باپ کے ساتھ دادی بھی ہوئی تو دادی ہے قریب والی اور پرنانی ہے دور والی تو یہ دادی پرنانی کے لئے حاجب بن جائے گی اب وہ وارثہ نہیں بنے گی اور دادی خود بھی وارثہ نہیں بنے گی یہاں پر کیونکہ درمیان میں باپ موجود ہے واسطہ موجود ہے بھائی تو معلوم ہوا کہ حاجب بننے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ خود مال میں حصہ مل رہا ہو وارث بن رہا ہو بلکہ حاجب بھی کیا ہو سکتا ہے جو محجوب بھی کیا ہو سکتا ہے حاجب بن سکتا ہے بھائی بات سمجھ میں آگئی بھائی اچھا یہ نقشہ جو کل تھا یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا بھائی اچھا یہ نقشہ جو کل کتابوں میں جو بنا ہوئے بھائی جدہ کی مختلف کہ کون سی جدہ صحیح ہے کون سی فاسد بھائی جدہ فاسدہ کسے کہتے ہیں جہاں درمیان میں کس کا واسطہ ہے نانا کا واسطہ اور نانا کسے کہتے ہیں ماں کے باپ کو تو اوپر کی طرف جاتے ہوئے کہیں بھی کوئی بھی ماں ایسی آ جائے کوئی ماں آئے اور اس کے اوپر اس کا باپ ہے تو وہ جو باپ کے اوپر جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گی جدہ فاسدہ ہو جائیں گی بھائی سورت سمجھ میں آئی کہ ابھی بھی نہیں آئی نیچے سے آپ چلنا شروع کریں مثلا نقشہ بنا ہوئے آپ کے سامنے بھائی ایک آدھی بات سے مثال سے وضاحت ہو جائے گی پورا نقشہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھو نیچے لکھا ہے زید زید سے آپ جائیں اب کی طرف ذرا بھائی اب اب سے چلے جائیں اب کی ام کی طرف بھائی پہنچ گئے ام تک اور یہ کیا ہے جدہ سخیحہ کیونکہ درمیان میں نانا کا واسطہ نہیں ہے میت کے ساتھ بلکہ باپ کا واسطہ ہے اب تو یہ جدہ سخیحہ یہ جو باپ کی ماں ہے تو یہ ماں آگئی ایک بھائی اور اس ماں کے اب کی طرف چلے جائیں بھائی اوپر تو یہ ماں کا باپ آگیا اور ماں کا باپ کیا ہوتا ہے جدہ فاسد ہے یعنی نانا ہے کیا ہے نانا تو اب اس کا واسطہ جہاں آیا ہے تو اس سے اوپر والی سب جدہ فاسدہ ہوں گی تو جہاں بھی ایک ماں اور پھر اس کے ساتھ اس کے باپ کا واسطہ درمیان میں آئے گا اس سے اوپر والی کیا ہو جائیں گی جدہ فاسدہ ہو جائیں گی سمجھ اچھی طرح ہے کہ ابھی بھی نہیں آیا آ گیا بس جہاں کہیں بھی ماں کے باپ کا واسطہ آ جائے کہیں پر بھی جا کر ماں کے باپ کا واسطہ ہے تو اس باپ سے اوپر والیاں جو ہوں گی وہ جدہت وہ کیا ہو جائیں گی سب جدہتیں فاسدہ یہ ماں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے باپ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اچھا اب دیکھئے ذرا کتاب پر وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ ذَاتَ قَرَابَتٍ وَاحِدَتٍ اور جس وقت جدہ ایک ہی قرابت والی ہو یعنی میت کے ساتھ اس کے ایک ہی طرف سے رشتہ بن رہا ہے قَعُمِّ اُمِّ الْعَبِي باپ کی ماں کی ماں باپ کی ماں کی ماں وَالْأُخْرَ ذَاتَ قَرَابَتٍ وَاحِدَتٍ وَاحِدَتٍ اس کے لئے نقشہ بنائے یہ نقشہ دیا تو ہوا ہے کتاب میں یہ ذرا واضح نہیں ہے اپنی کافیوں پر بنا لیں اچھا بھئی میت اسی طرح لکھیں لمبا سا اچھا ایک طرف اس کے نیچے لکھیں اُم دوسری طرف لکھیں اَبُس اُم دوسری طرف لکھیں اَبُس ایک اُم لکھیں پھر اس کے نیچے ایک اور اُم لکھیں کتنے مہات ہو گئیں دین ہو گئیں اور اَب کے نیچے بھی دو اُم اسی طرح لکھیں تو میت کی طرف سے چلیں پہلے ہے اُم پھر اس کے نیچے بھی اُم پھر اس کے نیچے بھی اُم اور اُدھر دوسری طرف اَب ہے پھر اس کے نیچے اُم ہے پھر اس کے نیچے اُم ہے اچھا تو یہ جو درمیان میں والی ام ہے درمیان والی ام بھئی اس کے اور وہ جو اب کے نیچے ام ہے بھئی ان کے درمیان میں عین وست میں اب لکھیں بھئی اب بھئی تین ام لکھی ہیں کہ نہیں اوپر نیچے درمیان والی ام کے سیدھ میں درمیان میں لکھیں ایک اب بھئی درمیان والی ام کے مقابلے میں سامنے کون ہے درمیان والی ام کے مقابلے میں ام ہے دوسری طرح بھی ام ہے اس طرح بھی ام ہے درمیان میں ایک اب لکھ لیں بھئی اسی طرح چھوٹا سیدھا لکھیں بھئی اب یہ جو یوں کریں کہ جو میت کے نیچے اب لکھا تھا اس سے ایک لکیر کھینچ کر اس اب کے ساتھ ملائیں جو آپ نے ابھی درمیان میں لکھا میت کے نیچے جو اب لکھا تھا وہاں سے لکیر کھینچیں اس اب تک ملا دیا اور اس اب سے پھر ایک لکیر آگے کھینچیں جو سب سے تین ام اکٹھی لکھی تھیں جو سب سے نیچے والی ام ہے اس کے ساتھ جوڑ دیں لکیر جوڑ دیا وئی تو دیکھئے اب یہ انتقال کرنے والا چاہے مذکر ہو یا معنف اس طرف کیا ہے نمبر ذرا لکھ لیں بھئی نمبر لکھ لیں گے تو آسانی ہوگی پہلی ام جو ہے اس کے ساتھ لکھیں ایک اس کے نیچے والی ام کے ساتھ لکھیں دو اس کے نیچے والی ام کے ساتھ لکھیں تین وہ جو میت کے نیچے اب لکھا تھا اس کے ساتھ لکھیں چار اس کے نیچے والی ام کے ساتھ لکھیں پانچ اور اس کے نیچے والی ام کے ساتھ لکھیں چھے اور درمیان میں ایک اب آپ نے لکھا اس کے ساتھ لکھنے سات اب تاکہ میں سمجھاؤں تو فوراں آپ کو پتہ چاہتا ہے کون سے مراد ہے بھئی دیکھئے یہ جو تین نمبر ام ہے تین نمبر یہ میت کی کیا بن رہے ہیں یہ نام تو آپ نیچے کو لکھ رہے ہیں لیکن دراصل یہ ہم اوپر کو جا رہے ہیں سمجھ میں آیا ہاں یہ ام کی ماں کی ماں کی ماں ہے تو میت کے ساتھ کی یہ کیا رشتہ ہوا یہ کیا بنی پرنانی ماں کی ماں نانی ہوئی اور اس کی ماں پرنانی تو یہ تین نمبر جو ہے یہ میت کی پرنانی ہے پرنانی اچھا اور یہ اسی کے ساتھ یہ جو اب اب کا بھی اس پرنانی کے ساتھ رشتہ ہے کہ یہ اس کی دادی ہے دیکھیں اب اور اس تین نمبر ام میں کیا واسطہ ہے اب کا باپ کے باپ کی ماں بھی ہے یہ تو یہ کیا ہوئی باپ کے باپ کی ماں دادی باپ کے لئے دادی میت کے لئے پردادی معلوم ہوا یہ تین نمبر ام جو ہے میت کی پرنانی بھی ہے اور پردادی بھی ہے تو دیکھئے یہاں پر جو رشتہ آیا دو جہت سے آیا دو جہت سے ماں کی میت کی ماں کی طرف سے بھی میت کی رشتہ دار اور میت کے باپ کی طرف سے بھی یہ میت کے رشتہ دار تو یہ اس جدہ کے ساتھ دو جہت سے رشتہ ہوا مرنے والے کا اور ادھر جو چھے نمبر ام ہے چھے نمبر اس کے ساتھ صرف ایک ہی جہت سے رشتہ ہے کہ وہ باپ کی نانی ہے وہ چھے نمبر صرف باپ کی نانی ہے میت کے باپ کی نانی اور یہ تین نمبر میت کے ماں کی ماں کی ماں کی نانی ہے اور باپ کی دادی ہے دو جہت سے تو اب یہ دو مثل اگر وارثاں بنتی ہیں ان کو چھٹا حصہ دے دیں گے شاری شرائط پوریوں تو کیا دے دیں گے چھٹا حصہ اب چھٹا حصہ ان میں تقسیم کیسے کرنا ہے آگے آپ کو بتائیں گے کہ امام ابو یوسف رحم اللہ جو ہیں ان کے نزدیک عبدان کو دیکھیں گے یعنی ذات کو دیکھیں گے دو ذاتیں ہیں دو عورتیں ہیں تو آدھا آدھا ہے وہ چھٹا حصہ ان میں تقسیم کر دیں گے جہتوں کو نہیں دیکھنا جہت داد کتنی ہے دو بس دو ہیں تو وہ جو صدوس ان کو ملا اس صدوس کے دو عشق کر دیں گے آدھا ایک کو دے دیں گے آدھا دوسری کو جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جہات کو دیکھیں گے بھئی کس کو جہات یعنی جتنے 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 طریقوں پر رشتہ ہے اس کو دیکھیں گے تو دیکھئے یہ تین نمبر کے ساتھ دو اعتبار سے رشتہ ہے اور چھے نمبر کے ساتھ ایک ہی اعتبار سے رشتہ ہے تو اب کل جہات کتنی ہو گئیں دو ایک کی اور ایک تو کل تین تو تین حصے کر دیں گے بھئی بھئی کل تین حصے کر دیں گے بھئی دو حصے جہاں جو جدہ دو جہت سے ہے اس کو دو دگنا دیں گے اور دوسری کو ایک حصہ دیں گے تو یعنی چھٹے حصہ جو ملنا تو صدوس ہی ہے اسی صدوس کے پہلے ہم کتنے حصے کر رہے تھے دو لیکن امام محمد رحم اللہ کے قول کے مطابق کتنے حصے کریں گے تین حصے کریں گے جو جدہ ہے دو جہت سے اس کو دو حصے دیں گے تین میں سے دو حصے اور جو جدہ ہے ایک جہت سے اس کو تین میں سے ایک حصہ دے دیں گے سورت سب کو سمجھ میں آگئے اچھی طرح دیکھئے بھئی وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ ذَاتَ قَرَابَتِن وَا حِدَتِن اور جب کوئی جدہ جو ہے وہ ایک ہی قرابت والی ہو قَأُنْمِ أُمِ الْعَبِي جیسے کہ باپ کی ماں کی ماں یہ کونسی ہے کچھے نمبر وَالْأُخْرَا اور دوسری جو ہے زیادہ قرابتیں یا اکثر وہ دو قرابتوں والی ہے یا دو سے بھی زیادہ والی ہے زیادہ والی بھی سورتہ بھی بناتے ہیں بھئی قَأُمِ أُمِ الْعُمِي ماں کی ماں کی ماں یعنی میت کی پرنان ہے یہ تین نمبر کی بات ہو رہی ہے وَحِيَ اَعْزَنْ أُمُ عَبِي الْعَبِي باپ کی ماں بھی ہے یعنی باپ کی دادی بھی ہے بہت ہی سورتی اس سورت میں جیسے کہ اس نقشے میں ہے يُقَسَّمُ السُدُسُ بَيْنَهُمَا عِنْدَا بِيُوسُفَ رحم اللہ تعالی انصافا تو تقسیم کیا جائے گا سُدُس ان دو جدات میں امام یوسف رحم اللہ کے نزدیک آدھا آدھا بھئی انصافا نصف نصف بھئی بِعْتِبَارِ الْعَبْدَانِ کس کا اعتبار کرتے ہوئے عبدان بدن کا اعتبار کرتے ہوئے انہی ذات کا کہ دو عورتیں ہیں تو دو حصے ہوں گے وَعِنْدَا مُحَمَّدٍ رحم اللہ تعالی اسلاسا اور امام محمد رحم اللہ نزدیک تقسیم ہوگا وہ اسلاسا تین حصوں کے اعتبار سے بے اعتبار الجہاد کس کا اعتبار کرتے ہوئے جہاد کا اعتبار کرتے ہوئے تین حصے ہوں گے بھئی بات سب کو سمجھ میں آگئے اچھی طرح اچھا اب ایک اور نقشہ بنائیں بھئی کتاب میں بھی بنا ہوگا لیکن واضح نہیں بھئی اب ہم ایک ایسی جدہ لائیں گے جس کے ساتھ تین خرابتیں ہوں گی بھئی مرنے والے تھی جی اسی طرح میت لکھیں میت کے نیچے پہلے آپ نے تین ام لکھی تھی اوپر نیچے اب ایک طرف چار ام لکھیں بھئی اوپر نیچے چار ام ام کے نیچے ام پھر اس کے نیچے ام پھر ام لکھ لیا بھئی نمبر بھی لگائیں بھئی پہلی کے ساتھ ایک اس کے نیچے والی کے ساتھ دو اس کے نیچے والی کے ساتھ تین اور سب سے نیچے والی کے ساتھ چار لکھ لیا بھئی اچھا دوسری طرف لکھیں اب اس کے نیچے ایک اور اب اس کے نیچے ایک اور اب دو لکھنے بھئی اب بس تیسرا نہیں ایک اب لکھا اس کے نیچے ایک اور اب پھر اس کے نیچے ام اور پھر اس کے نیچے ام بھئی تو دو اب اور ان کے نیچے دو ام آگئی بھئی اب پہلا اب جو ہے اس کے ساتھ لکھیں پانچ اس کے نیچے والے اب کے ساتھ لکھیں چھے اس سے نیچے ام ہے وہ ساتھ اور اس سے نیچے ام ہے اس کے ساتھ لکھیں آٹھ آٹھ اچھا یہ جو نمبر لگا لیے بھئی دو نمبر ام اور چھے نمبر اب ان کے درمیان میں ایک ام لکھیں ملانا نہیں ابھی بس درمیان میں لکھیں دو اور چھے کے درمیان اچھا اسی طرح تین اور ساتھ کے درمیان اب لکھیں اسی ام کے نیچے تین اور ساتھ کے درمیان اچھا نمبر کہا تک پہنچے تھے آج تک تو درمیان میں آپ نے ام لکھا اس کے نیچے اب لکھا تو یہ جو درمیان والی ام ہے یہ کیا ہو گئی نو اور اس کے نیچے جو اب لکھا آپ نے بھئی یہ دس بھئی نقشہ سب نے صحیح بنا لیا سمجھ نہیں آیا غلط تو نہیں بنایا یہ جو ام ہے نو نمبر اس کو کن کے درمیان بنایا ہے دو اور چھے کے درمیان اور اسی کے نیچے اب لکھا یہ اب کس کے بیچ آیا تین اور ساتھ کے درمیان بھئی تو یہ جو ام آئی اس کا کیا نمبر ہوا نو اور یہ اب کا دس نمبر اچھا اب یہ جو ام ہے نو نمبر بھئی اس کو پانچ نمبر اب کے ساتھ جوڑیں نو نمبر جو ام ہے اس کو پانچ نمبر اب کے ساتھ جوڑ دیا بھئی پھر اسی کو ام کو آگے تین نمبر کے ساتھ ام تین نمبر ام کے ساتھ یہ نو نمبر ام کو تین نمبر ام کے ساتھ بھی جوڑ دیں جوڑ دیا بھئی اچھا آگے اب جو درمیان میں تھا دس نمبر اس دس نمبر اب کو جوڑیں چھے نمبر اب کے ساتھ یہ دس نمبر جو اب ہے اس کو جوڑنا ہے کس کے ساتھ چھے نمبر اب کے ساتھ اور دوسی طرف اسی دس نمبر اب کو جوڑ دیں چار نمبر ام کے ساتھ بھی سمجھ میں آرہا ہے کہ نہیں سمجھ میں آرہا ہے یہ دس نمبر اب کو کس کے ساتھ جوڑا چھے نمبر اب کے ساتھ بھی جوڑا اور دوسی طرف چار نمبر ام کے ساتھ بھی جوڑ دیا اب دیکھئے بھئی یہ جو چار نمبر ام ہے چار نمبر ام یہ میت کی ماں کی پرنانی ہے میت کے نیچے کیا تھی ماں اس کے ماں پھر نانی پھر پرنانی میت کی میت کے نہیں پرنانی میت کی ماں کی پرنانی ہے کون چار نمبر میت کی ماں کی پرنانی ہے نیز یہ نیز یہ میت کے باپ کی بھی پرنانی ہے پانچ نمبر جو تھا میت کا باپ میت کے باپ کی ماں کی ماں کی ماں ترتیب نظر آرہی ہے بھئی سمجھ میں آیا میت کے باپ ہے اس کی ماں ہے وہ نو نمبر اس کی ماں پھر وہ تین نمبر اور تین نمبر کی ماں چار تو میت کے باپ کی بھی یہ پرنانی ہوئی دو رشتے ہو گئے اور میت کا جو دادا ہے کون ہے دادا چھے نمبر اس دادا کی دادی بھی ہے میت کے دادا کی دادا ہے نا اب جو ہے اس کے باپ کی ماں ہے تو دادا کی دادی ہے یہ چھے نمبر میت کا کیا ہے دادا اچھا اس کے باپ کی ماں ہے تو باپ کی ماں کیا ہوتی ہے دادی تو دادا کی دادی بھی ہوئی سورت سمجھ میں آگئی تو دیکھو اس عورت سے میت کی کتنے رشتے ہو گئے ہیں تین اس کے ماں کی پرنانی بھی ہے باپ کی بھی پرنانی ہے اور دادا کی بھی دادی ہے یا یوں کہہ لو یہ تین رشتے اور لفظوں میں میت کی نانی کی نانی ہے یہی چار نمبر میت کے میت کے نانی کون دو اور تو یہ چار جو ہے یہ میت کی نانی کی بھی نانی ہے اور میت کی دادی کی بھی نانی ہے میت کی دادی کون نو نمبر یہ میت کے دادی ہے اس کی ماں کی ماں ہے یعنی اس کے بے نانی ہے اور دادا کی دادی بھی ہے تو نانے کی بھی نانی دادی کی بھی نانی اور دادا کی دادی تو تین رشتے ہو گئے جبکہ دوسری طرف وہ جو آٹھ نمبر ام ہے آٹھ نمبر وہ صرف دادا کی نانی ہے اس کے ساتھ صرف ایک ہی رشتہ ہے دادا کی نانی تو لہٰذا اب اگر یہ دو مال وراثت دینا ہے اور صرف یہ چار نمبر اور آٹھ نمبر زندہ ہیں باقی درمیان والی سب کا انتقال ہو چکا تو پھر یہ چار نمبر کے ساتھ تین جہت سے ہے اور آٹھ نمبر کے ساتھ تین جہت سے امام عیسیٰ حملہ فرماتے ہیں جہت سے کوئی فرق نہیں پڑتا مال آدھا آدھا ہوگا چھٹا حصہ دیں گے آدھا ایک کو آدھا دوسرے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں رشتہ داری کا اثر پڑے گا ایک سے تین جہت سے ہے اور ایک سے ایک جہت سے ہے تو کل چار حصے کر دیں گے تین جہت والی کو تین حصے اور ایک جہت والی کو ایک حصہ مل جائے گا بھئی بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی بھئی چلیے بس بھئی حالہ والمران سلام علاہischer کامی جب تیز باتی کنم